جو آر واچنگ ایڈوکیشنل الیوٹیوب چینل کیئر سینٹر میڈیسین دوستو ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے آج آپ اس ویڈیو میں جانیں گے سیفو لیک ڈروپس یہ بچوں کی بیماریوں میں کن کن بیماریوں میں دی جاتی ہے اور اس کی کتنی خراک ہوتی ہے اور اس کے سائی ڈیفیکٹس کتنے دنوں تک اسے دی جا سکتی ہے اور اس کی پرکوشنز اور اس کے بارے میں آپ جانیں گے پوری جانکاری تو آپ ویڈیو میں بنے رہے ہیں لاش تک اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریویسٹر جیدی آپ چاہتے ہیں اسی طرح کی آپ کو انفرمیٹی فیل کو جانکاری ملتے رہے تو آپ چینل کو سبسکر کرنے اور گھنٹوار نشان پرس کرنے جس ہر آنے والی کی یوڈیو کا موٹیفیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو پھر آگے بڑھتے ہیں سیفو لیک ڈروپس یہ ڈروپس پچیس ایمل میں آتی ہے اور اس کا جو ایمار پی ہے وہ چھپن روپے ستر پیسے ہے اور فائف ایمل ٹین ایم سفیکزین یعنی سفیکزین جو ایک سالٹیک مولیکول ہے اس سے ملا کر یہ بنے جاتی ہے اور جو کمپنی اس کی منفیکشن کرتی ہے وہ ہے میکلویڈ فارمسیٹیکل پرائیویٹ لیمیٹیڈ اور اس جو میڈیسین ہے اس کا جو لاب ہے جن بیماری میں یوز کی جاتی ہے جیسے نیمونیا ٹانسل سجاک روگ یورین انفیکشن برانکائیٹس کان میں سنکرمن گلے میں انفیکشن یا گلے میں درد یا گردے میں انفیکشن اسکن انفیکشن ٹائفائیڈ بخار اپری شوشن میں انفیکشن ہو جانا یا پیرینوٹائیسس روگ ہو جانا اس طرح ہے کہ روگوں میں ڈاکٹر اس میڈیسین کو یوز کرتے ہیں اور اس میڈیسین کی جو کھراک ہے وہ کھانا کھانے کے بعد دی جاتی ہے یعنی تین کلو سے سات کلو تک کا جو بچے ہوتے ہیں انہیں آدھی ڈروپ سبح شام یا ادھک بیماری ہونے پر دن میں چار چار گھنٹے کے بعد بھی ڈاکٹر اسے پریسکرائب کرتے ہیں اور جن بچوں کا ویٹ سات کلو سے بارہ کلو تک ہ ہوتا ہے انہیں ایک ڈروپ دی جاتی ہے وہی کہ بیماری ادھک ہوتی ہے تو چار چار گھنٹے کے بعد بیماری کم ہے شروعاتی دور میں ہے تو صبح شام ایک ڈروپ دی جاتی ہے اس سے بڑے بچے ہوتے ہیں تو اس کی خوراک بڑھا دی جاتی ہے اور یہ تھے اس کے خوراک لینے کا ترکہ یہ خوراک ادھکتم سات دنوں تک لینے چاہیے اور جدی شروع میں آپ کو صدہر نہ ملے آپ کو پہلے دن سے صدہر ملے شروع ہو جاتا ہے یہ صدہر نہ دیکھے تو آپ کو اپنٹ ڈاک کر سکیں جس سے اس کی صدہر ہو سکے تو یہ تھا اس کا خوراک لینے کا طریقہ اور کتنے دنوں تک لینی ہے اس سے کچھ سائیڈ ڈیفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں اس سے بچے کے پیٹ میں دست ہو سکتے ہیں چکر آ سکتے ہیں یا پیٹ درد پیٹ میں گیز بن سکتی ہے کبز یا پیٹ میں ایٹھن اسکن پر لال چکرتے ہو سکتے ہیں یہ سب سامانیے سائیڈ ڈیفیکٹس ہیں جب میڈیسین لینے بند کر دیں گے تب یہ سائیڈ ڈیفیکٹس اپنا بھی سنافت ہو ج جاتے ہیں بائیدہ یہ لمبے سمیتہ بنے رہے ہیں تو ڈاکٹر سے کنسٹ کر کے اس کا ٹریٹمنٹ ترانت لے لینا چاہیے تو یہ تھا اس کے سائیڈ ڈیفیکٹس اور کچھ وارننگز ہیں یا کس کنڈیشن میں یہ میڈیسین نہیں دی جا سکتی ہے یعنی کن بچوں کو لیور روگی ہیں یا ڈرگز ایلرجی ہے یا کیڈنی پیشنٹ ہیں دست یا کبز یا پیٹ میں گیس آلیڈی بن رہی ہے تب یہ میڈیسین کا یوز نہ کریں یا دی دینے کی آفشکت ہوتی ہے تو ڈاکٹر سے اس بارے میں پہلے کنسٹ کریں یا کوئی اور بیماری ہو جس کی دوائی چل رہی ہوتی ہے تو ڈاکٹر سے اپنی بیماری کے بارے میں ضرور بتائیں تو یہ تھی جانکاری میڈیسین ڈراب کے بارے میں تو یہ جانکاری آپ کو کیسے لے گئے آپ مجھے کمنٹس بوکس میں ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئے ہو آپ کو تابی ویڈیو کو لائک کر دیں اور آپ چاہتے ہیں اسی طرح کی ویڈیو آپ کو ملتے رہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹیوال انشاءاللہ ضرور پیس کر لیں تو ویڈیو میں لاشتک بنے رہنے کے لیے آپ کا دھنیواد ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں کسی نئی اور اچھی جانکاریز ہے تینکو فرینز